گوڈ ماننگ ساتھیوں کیسے ہیں آپ سبھی آج کی اپنی ایک نئی کلاس نئی امیدوں کے ساتھ رکھ ہنسلا و منجر بھی آئے گا خوشیوں کا چل کر سمندر بھی آئے گا تھک کرنا بیٹھ اے منجل کے مصافر منجل بھی ملے گی اور ملنے کا مجا بھی آئے گا جی ہاں ساتھیوں بس دھائر بنا کے رکھئے کی پیسین سب کچھ ملے گا سب کچھ ہوگا لگے رہیے آج آپ کی چوتھی کلاس ہوگی ڈی ایل ایڈ کا تھرڈ سمیشٹر ہوگا فور نمبر کلاس ہوگی دھیان سے دیکھنا اور کلاس کو پورا دیکھنا ٹائٹل اور تھم نل ہوگا ڈی ایل ایڈ کا بیسک کانسپٹ سوی کے لیے ہوگا ٹاپک ہوگا ریشنل نمبر سے ریلیٹیڈ پرمی سنکھیا سے سمبندیت اور اس میں ہم پڑھیں گے گھات روپ دھیان سے دیکھنا پوڑاںک تتھا پرمی سنکھیاوں کو گھات آنک روپ میں لکھنا پوڑاںک کو انگلیس میں انٹیجر بولتے ہیں اور پرمی سنکھیا کو ریشنل نمبر بولتے ہیں اس کے بارے میں ہم بہت کچھ پڑھ چکے ہیں جو بچہ ہے اس کو بھی آپ کو دے دیتے ہیں دھیان سے دیکھنا جس سنکھیا کو کیول ایک ہی پرکار سے گھاتی سنکیتن میں لکھا جا سکے اس کا گھاتی سنکیتن آدوتیہ ہوتا ہے آپ کچھ لوگوں کو یہ نہیں حجم ہوگا آدوتیہ کیا ہوتا ہے مجھے معلوم ہے آپ لوگ پوچھیں گے ہے نا تو وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں دیکھیں ساتھیوں کوئی چیز ہو جو صرف ایک ہی ہو تو اس کو آدوتیہ کہا جاتا ہے جیسے اس سنسار میں ہماری چانکاری کے مطابق صرف ایک ہی سورے ہے سورے دیوتا ہے نا ایک ہی ہے نا دوسرا کوئی تو نہیں ہے اس سنسار میں کیول ایک ہی چاند ہے ہے نا اس سنسار میں کیول ایک ہی پرتھوی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے نانی نانا دوسرے پرتھوی پر رہتے ہیں آپ کے مامی پاپا کسی دوسرے پرتھوی پر رہتے ہیں ہے نا تو سورے چندرما پرتھوی یہ سبھی کیا ہیں آدوتیہ ہیں آدوتیہ کا ایک مطلب سیدھا سیدھا یہ ہوتا ہے کہ جس کے سمان یا اس کے جیسا کوئی دوسرا نہ ہو جیسے آپ نے سنا ہوگا راجہ حریش چندر ایک آدوتیہ دانی ہے کرن آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدوتیہ دانی ہے ہے نا ہنمان جی ایک آدوتیہ برمچاری اور اس سنسار میں ورطمان میں اپلد دے ہوتا ہے تو یہ سبھی ہم نے آپ کو کیا بتایا آدوتیہ جو سنسار میں ایک الگ ہو اس کے جیسا کوئی دوسرا نہ ہو جتنا ایک جامپل میں نے بتایا اس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے دیکھئے کہانی تھوڑی لمبی بھلے ہو جا لیکن بھول ہوگے نہیں کبھی اور جو میں بتا رہا ہوں وہ بھی کام کا ہی ہے آپ نے سنا ہوگا کرن کے بارے میں جب وہ میدان میں یعنی کی لڑائی کے چھتر میں ایک دم گھائل آوستہ میں پڑے تھے ایک دم بے بس پڑے ہوئے تھے خون سے لطفت پڑے ہوئے تھے اس سمعے بھی ان سے دان مانگنے کے لیے مجھے جادہ تو نہیں یاد ہے نارت جی کون گیا ہوا تھا کہ مجھے دان چاہیے ان کی پریچھا لینے کے لیے کہ تم سچ میں دانی ہو کہ بس بھالتو ڈھوگی بنا رہے ہو لیکن رنڈ چھتر میں گھائل کھون سے لطفت آوستہ میں بھی انہوں نے منع نہیں کیا انہوں نے کہا ہاں بلکل میں دان کر سکتا ہوں اور اپنے دانت کا اپنے دانت کا جڑا ہوا موتی اس میں کچھ ہیرہ جڑا ہوا تھا اس کو توڑ کر کے دیا تھا تبریسی نے کہا میں کھون لگا ہوا دان نہیں لوں گا اس کے بعد انہوں نے دھرتی سے اسی سمعے اسی جگہ سے پانی نکال کر اس کو دھل کے دیا تھا اس لیے کرن کو مہدانی کہا جاتا ہے تو یہ ساری باتیں عدوطیہ والی ہو گئی چلو ٹھیک ہے آپ جانے دو تھوڑا سا آپ لوگوں کا انٹریسٹ بھی بڑھ گیا ہوگا ہے نا ہاں تو اس کو مٹانا نہیں ہے آگے دیکھنا تو جس سنکھیا کے گھاتی سنکیتن کو کیول ایک ہی جیسے لکھا جا سکے پھر اور کوئی اس طرح کا نہیں لکھا جا سکے وہ عدتیہ ہوتا ہے جیسے دو کا گھاتی ہے سنکیتن آپ اس کو دو کا گھات ایک لکھ سکتے ہو باقی اور کچھ نہیں لکھ سکتے ہو اگر لکھ سکتے ہو تو بتانا تین کو تین کا گھات ایک لکھ سکتے ہو چار کو لکھ سکتے ہو چار عدتیہ نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا چونکہ اس کو چار کا گھات ایک بھی لکھ سکتے ہو وہ تو ٹھیک ہے اور پلس آپ دو کا گھات دو بھی لکھ سکتے ہو اس کو ہے نا تو یہ چار آدھوٹیے نہیں ہوگا اس کو مٹا دو یہاں سے پندرہ ہو سکتا ہے یہ سب ہی کیا ہیں آدھوٹیے باقی بین آدھوٹیے والے میں دیکھ لو سات سو انتیس کو آپ تین کا گھات چھے لکھ سکتے ہو کیا لکھ سکتے ہو تین کا گھات چھے اس کا مطلب یہ ہوا تین گھڑا تین گھڑا تین گھڑا تین اور گھڑا تین برابر سات سو انتیس ہوگا اسی سات سو انتیس کو آپ نو کا گھات تین لکھ سکتے ہو نو نوائی کیسی نوائیہ سات سو انتیس ہوگا اسی سات سو انتیس کو آپ سات آئیس گھڑا سات آئیس لکھ سکتے ہو سات آئیس کا ورگ کرو گے تو سات سو انتیس ہوگا مطلب سمجھنا اس کو آپ نے کتنا روپ میں پرگٹ کیا ایک ہی نمبر کو تین روپ میں پرگٹ کیا یہ عدوتیے نہیں ہے لیکن یہ کیا ہیں عدوتیے ہیں ایک دم جیہن میں اٹھالو پڑھاتے نہیں گھول کے پلاتے ہیں بار بار بولتے ہیں آپ لوگ خود ہی بولتے ہیں میں نہیں بولتا ہوں ہے نا آپ لوگوں کا فیڈ بیک بولتا ہے کبھی نہیں بھولوگے اس کو اب نا بتاؤں بھولے گا کوئی ہے ایسا چاہوگے تو بھول جاؤگے تو یہ مت سوچنا کی چیلنج کر رہے تو ہم بھولی جائیں اس کو سمجھ گئے نا یہ پہلا پرگوڑ ہو گیا کہ جس سنکھیا کو کیول ایک ہی پرکار سے گھاتیے سنکیتن میں لکھا جا سکے اس کا گھاتیے سنکیتن مطلب وہ کیا ہوتا ہے عدوتیے ہوتا ہے گھات روپ اب اگلا دیکھنا اس میں کا دوسرا پرگوڑ دیکھنا اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں اس کلاس کو پورا دیکھنا کچھ بھی مسنا کرنا سب کچھ آئے گا ٹینسن مت لے نا بس ہمارے ساتھ بنے رہنا اور لاش تک دیکھتے رہنا یہ کلاس سپتہ میں تین دن آن لائن ہوتی ہے سوموار منگلوارا اور بودھوار کو باقی تین دن آپ کو ریبیجن کرنا ہوگا واتس اپ پہ ساری کلاس ملے گی اگر جوائن کروگے تو اس کا اپوچڑ دیکھ لینا جس سنکھیا کو بھن بھن آدھاروں پر آدھاروں مطلب بیس فر گھات روپ میں لکھا جا سکے اس کا گھاتی سنکھیتن یا گھات روپ آدھوٹیے نہیں ہوتا ہے الگ الگ آدھار پر ایک ہی سنکھیا کو اگر آپ دکھا سکو تو وہ آدھوٹیے نہیں ہوتا ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا پورانے جوانے میں پتیوارتان آری سنا ہے نا لیکن اس سمیں کلیوگ میں اپلدھ نہیں ہے نا برا مت ماننا تو اس کو آپ دیکھو یہاں پر سات سو نتیس ہے نا الگ الگ آدھار پر اسی سنکھیا کو ڈینوٹ کیا گیا یہ کیا ہے آدھوٹیے نہیں ہے بے وفہ ہیں یہ سب جیسے تین کا گھات چھے مطلب اس میں دیکھو آدھار کتنا ہے تین ہے گھات چھے ہے یہاں پر آدھار نو ہے اور گھات کیا ہے تین ہے یہاں پر آدھار ستائی سے گھات دو ہے بات سمجھ گئے نا کلیر ہو گیا نا یہ بریک اپ پیچ اپ والے ہیں لیکن وہ جو پہلے دکھایا تھا وہ کیا تھا آدھوٹیے تھا جو کی آپ لوگوں کو اچھے سے بتایا تھا تو دونوں روپ میں سمجھ لو چاہے تو یہ بریک اپ پیچ اپ میں سمجھ لو چاہے تو سوری چندرما والا سمجھ لو اس میں کچھ اور بھی پرگونڈ دیکھ لو کیا ہے کسی بھی پرمیے سنکھیا کو اس کے گھات ایک کے روپ میں بکت کیا جا سکتا ہے کسی بھی پرمیے سنکھیا کو آپ گھات ایک کے روپ میں بکت کر سکتے ہو کیسے جیسے کوئی بھی پرمیے سنکھیا آپ لے لو یہ 729 ہے نا اس کو ہم نے بتایا آدھوٹیے نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو 729 کا گھات ایک لکھ سکتے ہو کوئی برائی نہیں نا اس میں کوئی بھی پرمیے سنکھیا ہو چاہے اس کا گھاتیے سنکھیتن آدھوٹیے ہو یا نہ ہو اس کو آپ گھات ایک کے روپ میں دکھا سکتے ہو چاہے وہ بھن والی سنکھیا ہو چاہے وہ بٹے والی سنکھیا ہو وہ کئیسی بھی سنکھیا ہو بھاڈ یا بھاڈ ہو اس کا گھاتیے سنکھیتن ایک کے روپ میں اس کو دکھا سکتے ہو کوئی بھی سنکھیا ہو ٹھیک نا یہ سبھی کے لیے ماننے ہے سارب جنک آگے دیکھنا دوسرا پرگون اس میں کیا ہے سبھی ابھاڈ سنکھیاوں کا گھاتیے سنکھیتن آدھوٹیے ہوتا ہے جس کو لکھنا جلدی سے لکھ لو سبھی ابھاڈ سنکھیاوں کا گھاتیے سنکھیتن آدھوٹیے ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے دیکھئے ابھاڈ سنکھیا پہلے تو آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے اگر نہیں پتا ہے تو بتانا ہم اس کو بھی بتا دیں گے پچھلی کلاس میں ہم نے بتایا تھا جیرو لیبل میں دیکھ لینا تو سبھی ابھاڈ سنکھیاوں کا گھاتیے سنکھیتن کیا ہوتا ہے آدھوٹیے ہوتا ہے اس کو لکھ لو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یہ سبھی جام میں ٹھیک نا جیسے مطلب سمجھنا ابھاڈ سنکھیاں وہ ہوتی ہیں جو صرف اور صرف کسی ایک سنکھیا سے کٹیں مطلب خود سے کٹیں اور ایک سے کٹیں باقی کسی سے نہ کٹیں وہ ابھاڈ ہوتی ہے جب آپ ادھر دھیان سے دیکھ لو ایک نظر سے یہ بھاڈ اور ابھاڈ اسے بتانا تو نہیں چاہیے یہاں پر لیکن بتاتے رہے جیسے نو ہے یہ بھاڈ ہے کیوں بھاڈ ہے کیونکہ نو ایک سے بھی کٹے گی تین سے بھی کٹے گی نو سے بھی کٹے گی ساتھ ہے ابھاڈ ہے کیونکہ ایک سے کٹے گی ساتھ سے کٹے گی باقی کسی سے نہیں کٹے گی اگر یہاں پر 12 لے لو ایک سے کٹے گی دو سے کٹے گی تین سے کٹے گی چار سے کٹے گی چھے اور بارہ سے کٹے گی لیکن اگر تیرہ لے لو تو ایک اور تیرہ سے ہی کٹے گی تو یہ ابھاڈ سنخی화یں ہیں اس کا قارن کیا ہے کہ جو سنخی화 ایک سے کٹے خود سے کٹے باقی اور سنکھیاں سے مطلب کسی بھی ایک اور سنکھیا سے کٹے بس جروری نہیں ہے کہ یہ ایک سے کٹی یہ بارہ سے کٹی باقی چار اور سنکھیا سے کٹی تو چار سنکھیا سے کٹے یہ بھی تو بھاجے ہے نا کیول تین ایک اور ہے نا اسٹرہ میں مطلب کوئی نہ کوئی ایک اور ایک شرا ہونا چاہیے تو وہ بھاجے ہوتی ہے اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک پر لاؤٹ کے چلتے ہیں اب بھاجے سنکھیاں کا گھاتی سنکیتا نیک ہوتا ہے او ساری ایک نہیں میں یہน لوڈہیدھت ہوتا ہے تو اب بھاجے سنکھیایں لے لیں یاد رکھنا اب بھاجی اcomedھی الگ ہوتا ہے بھی سنہوں ہوتا ہے اب بھاجے سنکھیایں بھی سم ہو سکتی ہیں ٹھیک نا اور بھی سم سنکھیایں بھی کیا ہو سکتی ہیں اب بھاجے ہو سکتی ہیں تو وہ بات اپنی اپنی جگہ ہے اب بھاجے سنکھیاوں میں جیسے ہم نے لے لیا تم 3135 5 اور تھوڑا بڑا अگر говоря چلیں تیریفن تو ان کا گھاتی ہے تم outbreak 징 ہے سنکھیتا عدودی ہو ہوتا ہے مطلب یہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا ہے یہ بچارے بہت ایماندار ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پار اور زیادہ لیپ شیپ کرنے کا کوئی اپسن نہیں ہوتا ہے تیرے پن کا گھات ایک ہے تو تیرے پن کا گھات ایک ہے رہے گا باقی اور کوئی دوسرا اپسن نہیں ہے ٹھیک نا ہاں یہاں پر کوئی بھی نمبر آپ لے لو جو بھاجے سنکھائے ہو مطلب جو بھاجے نہ ہو 113 کا کیا لکھ سکتے ہو 113 کا گھات ایک تو یہ ہوئی اس کی ایک condition باقی اگلا دیکھنا اور ساتھ میں لکھتے جانا کاپی لے کر بیٹھا کرو میں بار بار بولتا ہوں نوٹس بنائیے اس کا سب کا اگر پڑھنا اچھے سے تو اور ہاں جن لوگوں نے جوائن کیا ہے نا ان کو یہ صرف صلاح ہی نہیں ہے بلکہ ایک پرکار سے سکت نردیس بھی ہے کہ آپ لوگ نوٹس ابت سے بنائیں اور جو لوگ نہیں جوائن کیے ہیں وہ بنداز جو منچی وہ کریں کیونکہ وہ ہمارے کہنے میں نہیں ہے ٹھیک آگے چلیں بھاج سنکھیاوں میں کچھ کا گھاتیے سنکیتن عدو تیے تتھا کچھ کا عدو تیے نہیں ہوتا ہے ہاں اب آئی بات بھاج کی اس کو بھی دیکھ لو بھاج سنکھیاوں میں کچھ کا گھاتیے سنکیتن عدو تیے ہوتا ہے اور کچھ کا نہیں ہوتا ہے لکھو جلدی سے مارے ساتھ ساتھ میں بھاج سنکھیاوں میں کچھ کا گھاتیے سنکیتن عدو تیے تتھا کچھ کا عدو تیے نہیں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے عدو تیے ہوتا ہے تتھا کچھ کا عدو تیے نہیں ہوتا ہے کیسے جیسے دیکھو بھاج سنکھیاوں میں عدو تیے والا میں آپ کو دکھا دوں جیسے بھاج سنکھیا تو ویسے بہت ساری سنکھیاں ہیں جو بھاج سنکھیاں ہیں جیسے آپ لے لو ایک سو اکیس ایک سو اکیس لے لو اور ایک بہت بڑا ایک جامپل ہے دو دو ایک عدو تیے سنکھیا ہے خود ہی عدو تیے سنکھیا ہے یہ جب اسی طرح سے ہے جیسے راچھسوں کی نگری لنکا میں بیبھیسن کی طرح کیسے جیسے لنکا میں آپ نے رامائیڑ سنا ہوگا اگر نہیں سنا تو سن لیجیے گا دیکھ لیجیے گا وہاں پر کیا ہوتا ہے سب اتیچار کرتے ہیں سب سری رام چندر جی کو جو ہے مطلب بورا مانتے ہیں لیکن بیبھیسن جی سری رام چندر جی کی پوجہ کرتے ہیں تو بس اسی طرح سے یہ ہے یہ کیا ہے یہ سم سنکھیا تو ہے مطلب یہ رامڑ کی نگری میں تو ہے لیکن یہ کیا ہے یہ بھاج سنکھیا نہیں ہے یہ ابھاج سنکھیا ہے بات سمجھ گئے نا تو یہاں پر لیکن ہمیں اس کو سامل کرنے کے ہیں کوئی مطلب بھی نہیں تھا یہ تو ایک خاص بات اس کی بتا دیا نوٹ کر لیجیے ہمیں یہاں بھاج سنکھیاوں کی بات ہو رہی نا تو اس کو تو میں ہم نہیں لیں گے ہں پر چونکہ یہ بھاج یہ ہے ہی نہیں یہ ابھاج سنکھیا ہے نا تو دیکھنا کچھ کا دوتی ہے ہوتا ہے کچھ کا نہیں ہوتا ہے چلو پہلے ہم اس کو لے لیتے ہوں یہ بھاج سنکھیا ہے اس کا گھہت یہ سنکھیتہ گی Snape 11 کا گھہت 2 لیک سکتے ہو نا اور 121 کو آپ 121årوں کا گھہت 2 لیک سکتے ہو نہیں 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 ایک لیکس سکتے ہو یہ تو ہو گیاor باقی اس میں آپ اور بھی کچھ کر سکتے ہو وہ کیاлу ایک بات ادھر دھان دے نا جیسے ہاں بھاج سنکھیا میں جیسے اگر ہم لے لیں چھے یہ تو ہو گیا کیا ہو گیا گیارہ ہو گیا اور ایک ہو گیا یہ دو آدھار پردرصیت ہو رہا ہے نا یہ عدودیہ نہیں ہے عدودیہ والے میں دیکھنا بھاج میں جیسے ہم نے لے لیا چھے چھے کو آپ لکھ سکتے ہو چھے کا گھاٹ ایک ہم نے لے لیا دس دس کو آپ دس کا گھاٹ ایک لکھ سکتے ہو نو نہیں ہوگا ہاں ادھر دیکھو نو نو کو آپ نو کا گھات ایک لکھ سکتے ہو اور نو کو آپ تین کا گھات تین لکھ سکتے ہو یہ ادوتیہ نہیں ہے نا گڑ بڑھائیے ادوتیہ والے میں دیکھ لو جیسے کچھ بھی اور لے لو بارہ میں لے لو بارہ کا گھات ایک بارہ کا گھات دو یہ سبھی کیا ہیں ہیں تو سبھی بھاجے یہ بھی بھاجے وہ بھی بھاجے ہے لیکن ان کا گھات یہ سنکتہ ادوتیہ نہیں ہے ان کا ادوتیہ ہے اس سے سمبندی سوال پوچھے جائیں گے پریچھا میں ابھی آپ کو مکوششن دیں گے لائشٹ میں ہومور کے لئے اس کو سب کو کرنا ٹھیک نا کہ بتاؤ کس سنکیہ کے گھاتیے سنکیتن کا مان عدوطیہ ہوگا اور کس کا عدوطیہ نہیں ہوگا آپ سے آپ کی پریچھا میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اس لئے دل لگا کے دیکھنا دھیان سے دیکھنا اور ہاں ایک خوشکبری ہے کہ آپ سب ہی گوگل پلی اسٹور سے پی وی آرے سٹیڈی کا ایپس بھی اپنے فون میں انسٹال کر پائیں گے وہ دن بھی جلدی ہی آنے والا ہے ساری پرکریا لگ بھگ پوری ہو رہی ہے دھیرے دھیرے اور پھر آپ وہاں پر فری کا کورس دیکھ پائیں گے آسانی سے یوٹیوب میں آپ کو خوجنا پڑتا ہے بہت سارے ویڈیوز میں وہاں پر آپ کو خوجنا نہیں پڑے گا کیول ایپس رکھنا ہے اس کو جیسے کھولیں گے سارے ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے اکھٹا کھٹ اپنا پلیٹ فارم بننے والا ہے بس اپنا دن آئے گا سنا ہے نا بنے رہنا ہمارے ساتھ آگلا چلیں ہاں تو یہ تو ہو گیا بھاجے بھاجے کچھ بھی چیز لے لو اور کوئی بھی سنکھیا آپ لے لو ایک جمپل کے لئے بہت ساری سنکھیا ہیں اس کا آگلا پرکرن ہے کہ کسی بھی پرمیے سنکھیا کے گھاتیے سنکیتن کو ہم پرمیے سنکھیا کے روپ میں لکھ سکتے ہیں یہ کون نئی بات ہے اس کو تو ہر کوئی جانتا ہے کسی بھی پرمیے سنکھیا کے گھاتیے سنکیتن کو ہم پرمیے سنکھیا کے روپ میں لکھ سکتے ہیں جیسے دوئی بٹا پانچ کا گھات اگر دوئی لکھا ہے تو اس کو ہم پرمیے سنکھیا کے روپ میں لکھ سکتے ہیں مطلب اس کو ہم لکھ سکتے ہیں دوئی کا گھات دوئی اور اس کو لکھ سکتے ہیں پانچ کا گھات دوئی برابر چار بٹا پچیس تو اس کو لکھ لینا اس کو ہم نہیں لکھ رہے ہیں لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم نے ہیڈنگ کیا بتایا کسی بھی پریمی سنکھیا کے گھاتی سنکیتن کو پریمی سنکھیا کے روپ میں لکھ سکتے ہیں دیکھو میں اس طرح سے بولتا ہوں کہ اگر آپ چاہوگے ایک دم دھیرے دھیرے بھی لکھنا چاہوگے تو لکھ لے جاؤگے اس سے زیادہ تیر تو ہمارے گروہ جی بولتے تھے جب ہم لوگ ٹینتھ ٹویلتھ میں تھے ہم لوگ کی کہانی بڑی عجیب سی ہے آپ کو بتائیں نہیں ابھی لائشن بتائیں گے سننا جانا مت کلاس چھوڑ کے لائشن بتاؤں گا سب کچھ بس پڑھ لو پہلے تھوڑی دیر تب ہاں تو پڑھائی آپ لوگوں کی ہو گئی ہے اب ہم آپ کو ہومورک دیں گے ہومورک لکھ کے تب ہی جانا بھاگنا مت دیکھئے کچھ لوگ ہمارے بارے میں بہت سارا سوال کرتے ہیں سر بتاتے ہیں ہمیں جو آپ کا ریپلائی کرتے ہیں میں ان سر او دے سر او دے سر او راویا پھر کبھی کبھی میں خود ہی دیکھتا ہوں وارڈس اپ میں کہ سر یہ بتائیے آپ میت کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں کون آپ کو پڑھایا تھا میت اور یہ سب آپ کیسے کرتے ہیں تو میں ان کو بتا دوں میں کوئی بہت بڑا کام نہیں کرتا ہوں یہ تو ایسک میت ہے چھوٹے کلاس کا ہے اور کہتے ہیں نا سچے دل سے کی گئی محنت کبھی بیکار نہیں جاتی ہے تو وہ محنت بھی سچے دل سے ہم لوگ کرتے تھے جب ہم لوگ ٹویلتھ میں تھے ٹویلتھ میں بتا دیں آپ کو سلطانپور ایم جی یا سنٹر کالیج آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مہاتمہ گاندی وہاں پر کیا تھا بجرنگی سنگھ اس سمائے پرنسپل تھے جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو اتنا کڑا ساسن ہوتا تھا کہ اتنا مدوسودن اور راج کیے انٹر کالیج میں نہیں تھا اگر کوئی ایک بار گیٹ کے اندر پربیس کر گیا صوبہ دس بجے تو چاہے وہ بکھار ہو چاہے بیمار ہو چار بجے کے پہلے باہر نہیں نکلتا تھا نہیں تو لاتھی سے مار پڑتی تھی آپ تو نہیں بتا سکتا ہوں بہت جب کی بات میں بتا رہا ہوں دوزار گیارہ سے تیرہ کے بیچ کی تو اس میں کنڈیسن کیا تھی اتنا اچھا ساسن ہوتا تھا کہ وہاں پر جو جاتا تھا پڑھنا چاہے تو مرتا کیا نہ کرتا اگر وہاں گئے ہو تو پڑھو گے نہیں کرو گے کیا تو کچھ لوگ انٹریسٹ پڑھتے تھے کچھ لوگ مجبوری میں پڑھتے تھے لیکن ہم لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں تھا اب آپ لوگ کہیں گے ایسا کیوں نہیں تھا کیونکہ ہمارے جو کلاشٹیچر سر تھے سورب سنگھ سوری ماف کریے گا سورت سنگھ سر اس سمیے وہ لکھناؤ میں پی سی ادھکاری ہیں اور ساید اب کی باروں کا آئی ایس میں بھی ہو جائے گا تو وہ ہم لوگ کو پڑھاتے تھے جس سال ہم لوگ وہاں سے انٹر سے نکلے اس سال ان کا سیلیکشن ہو گیا اور وہ چلے گے لکھ ناؤ ہم لوگ چلے آئے پریاغ راج ایم جیس انٹر کالیج کو ہمارے گروہ نے بھی چھوڑ دیا اور ہم نے بھی چھوڑ دیا ہے نا اس کے پہلے اگر اور پیچھے جائیں دیکھیں یہ میں نے بتایا ٹولز لیبل کا مایت مایت میں وہ اتنا اچھے سے پڑھاتے تھے سر کہ ان کو ایک بار پھر سے پڑھا آگے اور آپ کو پھر بتائیں گے ابھی کبھی ملنے چلیں گے ان سے تو ہم آپ کو دکھائیں گے اس میں وہ پی سی ایس رینگ کے ادھکاری ہیں ان سے ملنے ہم لکھنا ہو جائیں گے ابھی بھی بات ہو گیا رہا ہوتی ہے بہت دل کے دھانی ہے وہ ایک بڑی بات میں آپ کو بتا دوں ان کا سیلیکشن پی سی ایس میں ہو گیا آئی ایس بن گئے وہ لیکن ابھی مطلب آئی ایس بننے والے ہیں ابھی پی سی ایس ادھکاری ہوئے ہیں لیکن جتنے بھی سٹوڈنٹس کوچنگ پڑھتے تھے ان کے یہاں مطلب وہ ایسے ٹیوشن پڑھاتے تھے ہم لوگوں کی ریکویسٹ پر تو یہ میں نے کروں کسیر میرا ہی اور بھی جو ہمارے ساتھی لوگ تھے وہ ہر کسی کا موبائل نمبر ابھی بھی اپنے فون میں سیو کر کے رکھے ہیں اگر کوئی فون کرتا ہے ہاں بیٹ راج کمار بتاؤ اور کیسے ہو کچھ اس طرح سے ان کے بھی ہے کہتے ہیں نا سمدر کی طرح بنو گڑھے کی طرح نہیں کہ تھوڑا سا باریس ہو تو بہنے لگو تو ادھکاری ہو گئے تو کیا بات ہے ان کے پاس بنگلہ ہے اپنی گاڑی ہے اپنا ڈرائیبر ہے سب کچھ ہے لیکن وہ آج سے جو دس سال پہلے اسٹوڈنٹس ان سے پڑھے ہوئے تھے ان کا فرینڈسیب بیوہار آج بھی بنا ہوا اسی طرح سے تو فیلحال کبھی ہم چلتے ہیں ان کے پاس تو آپ کو دکھائیں گے لائپ دکھائیں گے بلکل اور تب تک آپ لوگ دیکھتے رہیے گا لخنو جلدی ہی ہم چلیں گے بس کچھ پلان بننے دیجئے ہاں ہومور کلکھئے بتائیے کن سنکھیاوں کا گھاتیے سنکیتن عدو تیہ ہوگا ہومور کلکھئے بتائیے کن سنکھیاوں کا کن سنکھیاوں کا گھاتیے روح عدو تیہ ہوگا بتائیے آپسن نمبر دیکھنا کوششن کا دیکھنا کیا ہے عدو تیہ روح ہوگا کس کا کس کا اس میں سے آپ کو چھانٹنا ہوگا ٹھیک ہے پہلا سوال میں دے رہا ہوں 48 27 اس میں آپ چھانٹنا اور بتانا کس کا عدو تیہ ہوگا کس کا نہیں ہوگا دیکھو میں کوششن لکھ رہا ہوں بھی بتاؤں گا کیسے کرنا ہے 27 11 9 1 2 1 دیکھو اس میں ایسے لکھو گے ایسے اس کے نیچے حل کرنا عدو تیہ ہوگا عدو تیہ 219 کوششن نمبر تیفرہ لکھنا اب میں جگہ نہیں چھوڑوں گا آپ خود سے چھوڑنا ٹھیک 179 160 144 289 اور 361 جلدی جلدی چھاپتے جاؤ پھر آگے چلتے ہیں جگہ بہت کام ہے نا یہاں پہ بہت زیادہ جگہ نہیں ہے آپ لوگ لکھتے جاؤ ہو گیا نا اتنا چلو ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے آپ لوگ بہت اچھے ہیں بہت مست محنت کر رہے ہیں بس ایسے محنت کرتے رہیے گا دل و جان سے لگے رہیے گا کوسس کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی اور وہی جو لائنے میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا رکھ ہاؤں سلا وہ منجر بھی آئے گا خوشیوں کا چل کر سمندر بھی آئے گا تک کرنا بیٹھ اہ منجل کے مسافر تو چلتا جب منجل بھی ملے گی اور ملنے کا مجھا بھی آئے گا اگلا کوشن نمبر نیٹ نوٹ کرلو جلدی سے چوتھا نمبر سو ایک ہزار دس ہزار ارے یار میں نے تو اور بھی چیز لکھا تھا پانچ سو اور نو سو ایک اور بہت انٹریسٹنگ بات آپ کو بتانے والا ہوں دیکھئے یہ سب باتیں ہم آپ کو کیوں بتاتے ہیں کیونکہ آپ ہی لوگوں سے ہم سب کچھ بولتے ہیں باقی ہمیں بولنے کا موقع کہاں ملتا لائیب میں ہے نا جو بھی چیز ہوتا ہے لائیب میں آپ کو کچھ باتیں بول دیتے ہیں کچھ باتیں ایسے سیئر کر دیتے ہیں وارڈس اپ کے اسٹیٹس ہو گئرہ کبھی مجھے لگانے کا موقع مل جاتا ہے تو نہیں تو آپ کے فرنڈز لوگ تو جو ہیں ہمیشہ چوبیس گھنٹا آپ کا ریپلائی کرتے ہی رہتے ہیں آپ کو بتا دیں ایک خاص بات ہے کہ وارڈس اپ کا ریپلائی آپ کو لگ بھگ چوبیس گھنٹا ملتا ہے کیونکہ رات میں تھوڑا دیر کے لیے بند ہوتا ہے تو یہ آپ لوگوں کی کروڑا اور کرپا ہے جو کی ہو رہا ہے آج کل بس ایسے بنائے رکھیے گا اپنا آسیر بعد اگر کسی کو ہماری وجہ سے کوئی پریسانی ہوئی تو معاف کریے گا باقی تو اور سب جو ہو رہا ہے دیکھائی جائے گا یہ ہومور کھلیک لو جلدی لیکھ لو فٹا فٹ فٹا فٹ چھاپ لو جلدی لوٹ لو ہو گیا نا اگلا ستوہ نمبر ٹونٹی سیون تھارٹی سکس دیکھو یہ ہومورک ہومورک بنانا پڑتا ہے تو کچھ ایسا ہوتا ہے ایسا عجیب سا سوال دے تو بعد میں حالیں نہیں ہوگا تو آپ لوگ ہمیں ایک چار بات بولو گیا پتہ نہیں کہا دے دیا دماغ خراب کرنے کے لئے ہے نا تو یہ سب ہم کبھی کبھی اس کو بنا کے رکھتے ہیں آپ کے لئے کبھی تو آپ کو دکھاتے ہیں نا اس میں بتانا کس کا معنی دوتی ہوگا اور کس کا نہیں ہوگا چلیں پھر بہت ساری باتیں آج بتانے کا من تھا کیونکہ آپ لوگوں نے بہت سارا سوال بھی کیا تھا آج میں نے دوپار میں واتس اپ کا میسیج بھی دیکھا تھا آپ لوگوں کا جو کی کچھ خاص تھے ان کو سر لوگوں نے ہمارے لئے رکھا ہوا تھا سکرین سارٹ لے کر کے رکھا ہوا تھا کچھ کو انٹر میں پڑھتے تھے تو کامیشٹری کی کلاس پڑھنے ہمارے دھرمیندر سار جی گروجن جی ہے جو کی اب اس میں ریٹائر ہو چکے اسی کالج میں تھے دھرمبیر سنگ سر جن کا ڈی بی سر بولتے تھے ان کے گھر ہم لوگ ٹیوشن پڑھنے جاتے تھے صبح پانچ بجے سے وہ پڑھاتے تھے پانچ بجے اب آپ جان لو مطلب گھر تو سی ٹی میں ہی تھا لیکن سی ٹی میں بھی سوبہ سوبہ خوب کوہرہ پڑھا ہوتا ہے خوب اندھیرہ ہوتا ہے کون جاتا ہے ایسا ہوتا ہے اندھیرہ مطلب اب آپ لوگ کہو گے کہاں اندھیرہ ہوتا ہے سی ٹی میں اندھیرہ نہیں ہوتا ہے لیکن لائٹ ہر سمیں نہیں ہوتی ایک بات ایسے کچھ گھٹنا ہوئی تھی ایک دن سوبہ سوبہ لائٹ نہیں تھی لیکن کوچنگ جانا تھا اور ہم لوگ کیا کرتے تھے مالوم ہے سائیکل پر جب جا کی وہ گیرے نہیں تو وہ رکھنے والے نہیں تھے پار کر جانے والے تھے تو اس طرح سے ٹوپھان میل ہم لوگ چلتے تھے اور پھل حال جو بھی تھا لائٹ میں بہت اچھے تو نہیں تھے لیکن ہاں اتنا برے بھی نہیں تھے کہ آپ لوگوں کو نہ سکھا سکھے تو ساتھیوں آج کے لئے یہ کلاس ہی پر ختم ہوتی ہے جن لوگوں کو کلاس جوائن کرنا ہے وہ لوگ نمبر نوٹ کر لیں اور جو یہ باتیں ہم نے آپ لوگوں سے سیئر کیا ہو سکتا اس میں سے آپ لوگوں کا کوئیسٹن بھی رہا ہو کچھ لوگوں کو لگ رہا ہو گا یار فالتو کا بک جا رہا بین مطلب کہ پتہ نہیں کھا کھا تو لوگ ماف کریں جو لوگ ڈیلی رگولر کمپلیٹ کورس کرنا چاہتے ماتر 549 روپے کا پیمنٹ کر کے آپ جو لوگ نہیں کرنا چاہتے ہیں یوٹیوب پر سبسکرائب کر رکھیں بیل آئیکن کوان کر کے رکھیں پی بی آسان چینل پر دیکھتے رہے پی بی بلوگ چینل اور ہمارے پارٹنر چینل ایجی ڈیری بی سبسکرائب کریں اس کو نام نوٹ کر لو آپ ای 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 س وائی اور سبسکرائب کر لینا ایک دوست ہے پھر یہ بہت میند کرتے ہیں ان کو تھوڑی موٹیویٹ کر دینا ہماری طرف سے ہم سبسکرائب کر لینا اور فیس بوک پر آپ لوگ ہمیں فالو کر لائک کر سکتے ہیں وہ پر آپ پی بی آر سٹڈی لک سرچ کر نا ہوگا اور اس کے بعد آپ بلکل مجھے میں رہ سکتے ہیں پڑھائی کر سکتے ہیں اگر امید سے زیادہ کوشش کریں گے تب ہی امید پورا ہونے ہوگی جیدہ امید کریں کوشش کم کریں تو آج کے لئے جائے ہن پھر سے ملتے ہیں ابھی تھوڑ دیر بعد اگلی کلاس میں دیکھنا اور آٹھ بجے سے کچھا دس کی نسی آر ٹی میں دیکھنا نہ بھول نہ ہاں جی ساڑھ چھا بجے سے اگلی کلاس ابھی جائش تورانت